بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہتوان نہائیت رحمولہ ہے پیارے بچوں ہم اپنے سبق کا آغاز اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں ربی زدنی علماء اے اللہ میرے علمے اضافہ فرما ہم سکیری انکل ساجد کی کہانی جو ہے اس کی کامپریہنشن کر رہے ہیں کامپریہنشن کا معنی ہے مین آئیڈیا آپ کو پتا ہو کہ مین آئیڈیا کیا تھا انفرنس آپ اندازہ لگائیں سیکوینس آپ کہانی کی جو سیکوینس ہے جو ترتیب ہے اس کے اور کریں چیزوں کو کمپیر اینڈ کنٹراس دیکھیں کون سی چیزیں ایک جیسی ہیں کون سی فرق ہیں اور کاؤز اینڈ ایفیکٹ کس کی وجہ سے کیا ہوا کیونکہ پیارے بچوں آپ نے خالی یہی بک نہیں پڑھنے بلکہ آپ کو آپ انگلیش لینگویج سیکھ رہے ہیں کہ آپ انگلیش کو سیکھ سکیں اور اس جیسی اور سی کہانیاں بھی پڑھ سکیں اپنی کورس کی بک کے علاوہ اور چھوٹی چھوٹی کہانیوں کی کتابیں ضرور پڑھیں تاکہ آپ کی انڈسٹینڈنگ میں آپ کی سمجھ میں اضافہ ہو آج ہم کریں گے ناؤنز جینڈر ناؤن کسی بھی آپ کو بتا ہے کہ name of anything person is called noun کسی بھی چیز کا جگہ کا کسی آدمی کے نام کو ناؤن کہتے ہیں جینڈر کہتے ہیں سنف کہ وہ جو نام سے میں پتا چل جاتا ہے کہ یہ کسی آدمی کا نام ہے یا کسی عورت کا نام تو سنف کیا ہے عورت یا آدمی اس کو جینڈر سے ہمیں بتا چلتا ہے ناؤنز جینڈر ماسکولین جینڈر ناؤنز that tells about male sex belongs to ماسکولین جینڈر وہ ناؤنز جو ہمیں مردانہ پن کا پتا دیتے ہیں ان کو ماسکولین جینڈر کہتے ہیں وہ ناؤنز جو یہ بتائیں کہ سنف آدمی ہے وہ ماسکولین جینڈر کہلاتے ہیں مثال کے طور پر یہ ایک لڑکا ہے جیسے ابھی آپ نے جو سٹوری پڑھی اس میں ابراہیم لڑکے کا نام تھا ابراہیم نام سے ہمیں پتا چل گیا کہ ابراہیم نیزہ name of boy پھر name یہ man ہے آدمی یہ بھی ایک ماسکولین جینڈر ہے اسی طرح ماسکولین جینڈر جو ہے وہ جانوروں میں بھی ہوتا ہے جیسے یہ لائن ہے شیر ہے اور یہ روستر ہے روستر اردو میں مرگا اور انگلیش میں روستر کہلاتا ہے تو ماسکولین جینڈر جو ہیں جیسے boy, man, لائن اور روستر تو ہمیں نام دیکھ کے پتا چلتا ہے کہ یہ مددانہ صفت ہے اسی طرح ایمنین ناؤنز ہوتے ہیں words for women and girls وہ نام جو ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ لڑکیاں ہیں یا خواتین ہیں ان کو فیمنین ناؤنز کہتے ہیں مثلاً لڑکی خاتون عورت پھر شیرنی انگلیش میں ہم شیرنی کو لائنس کہیں گے اور ہن مرگی آپ کو پتا ہے کہ مرگی جو ہے وہ انڈے دیتی ہے اور مرگا جو ہے وہ ازانے دیتا ہے تو فیمنین جینڈر میں girl, woman, loynes اور ہن یہ ہمیں زنانہ صفت کا پتا دیتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ ناموں سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ male gender ہے masculine gender ہے یا feminine gender ہے قرآن مجید میں آتا ہے اور ہر چیز کے ہم نے پیدا کیے دو جوڑے تاکہ تم نصیت حاصل کرو تو پیارے بچو یہ ساری چیزیں اللہ تعالی نے ہمارے لئے نشانیاں بنائی ہیں تاکہ ہم ان کو دیکھیں اور ان سے اللہ کے قریب ہوں آپ دیکھیں کہ اللہ تعالی نے سائنس نے ہمیں بتایا کہ حتیٰ کہ پودوں میں بھی جوڑے ہوتے ہیں masculine اور feminine ہوتے ہیں جانوروں میں بھی کیڑوں مکوڑوں میں بھی تو نصیت حاصل کرنے کا کیا مطلب ہے ہم اپنے رب کو پہچانے ہم سچ کے رستے پر چلیں ہم جھوٹ چھوڑ دیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں اگر تم ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری سنت تو پیارے بچوں اردو پڑھنا سیکھ رہے ہیں تو اردو ترجمے کے ساتھ قرآن بید کو پڑھنا اپنی عادت بنا لیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے اوپر عمل کریں چھوٹی چھوٹی دعائیں یاد کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر جو عمل کرتا ہے اس کو بہت زیادہ سو شہیدوں کے برابر سواب ملتا ہے ایک کام کرنے کا اب ہم آپ کے سامنے کچھ جنڈر ہیں آپ نے ان کے ناؤنس چینج کرتے ہیں جیسے کینگ کہتے ہیں بادشاہ کو تو اس کی جو اپوزٹ جنڈر ہوگا وہ ہوگا فیمنن اور اس کو ہم کہیں گے کوئین تو کینگ جو ہے وہ میسکولین جنڈر ہے اور کوئین جو ہے وہ فیمنن جنڈر ہے اسی طرح مدر فیمنن جنڈر ہے اور اس کا اپوزٹ جو ہے وہ فادر ہے فادر جو ہے وہ میسکولین جنڈر ہے مدر اینڈ فادر پھر ہمارے پاس ہن ہے ہن جو ہے وہ فیمنن جنڈر ہے اور ہن کا جو میسکولین جنڈر ہے وہ ہے روسٹر مرگا یہ ہے پرنسس پرنسس کہتے ہیں شہزادی کو اور اس کا جو شہزادی جو ہوتی ہے بادشاہ اور کوئین کی بیٹی کو کہتے ہیں اور اس کا اپوزٹ جنڈر جو ہے وہ ہے پرنس شہزادہ پھر ہے لائن لائن کہتے ہیں شیر کو اور شیر کا جو اپوزٹ جنڈر ہے فیمنن وہ ہے لائنس یہ ہے برائیڈ دولن اور برائیڈ کا جو اپوزٹ جنڈر ہے برائیڈ گروم دولا اور یہ ہے ایکٹر جو اداکاری کرتے ہیں ان کو ایکٹر کہتے ہیں اور ایکٹر کی جو فیمنن ہے وہ ہے ایکٹریس یہ ہے میڈم جو خاتون ہو ان کو میڈم کہتے ہیں اور جو اس کا میسکلین جنڈر ہے وہ ہوگا سر تو تیارے بچو یہ ہمارے پاس لسٹ ہے ہم نے لیفٹ ہینڈ لسٹ کو کینگ مدر مین پرینس لائن برائیڈ ایکٹر اور میڈم کو ہم نے ان کے اپوزٹ جنڈر ناؤن جو ہیں وہ لکھے کوئین فادر روسٹر پرینس لائنس برائیڈ گروم ایکٹریس اور سر امید ہے آپ کو سبق پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں سبسکرائب کریں سبسکرائب کریں سبسکرائب کریں سبسکرائب کریں سبسکرائب کریں